this program is brought to you in association with who bring you closer to life pso moving life forward welcome back ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں زین انساری صاحب PMLN سین کا تعلق ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور ہم نے کال پل لیا پیر مذر الحق صاحب کو ان کے اپنے ویوز تھے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کن نوڈیرو میں کیا بات ہوئی اعتزاز حسن صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی on the restoration of judges اور لانگ مارچ پہ ان کے کیا خیالات تھے اور آصف علی زرداری صاحب نے اعتزاز صاحب کو اڈریس کر کے اپنے piece of mind کیا دیا انہوں نے اب ہم آپ کو ایک نئی خبر کی طرف لے کے چلتے ہیں نئی خبر یہ ہے کہ پریزڈنسی میں ایک ڈرافٹ بن رہا ہے these are reported news this is not this is not like hard and fast but it has been reported کہ وہاں پہ ایک ڈرافٹ بن رہا ہے اور ایک چینل میں اعتزاز حسن صاحب نے کہا ہے کہ ملک تو یوم جو ان سے ہیں advocate general of Pakistan جو ان سے ہیں وہ ایک ڈرافٹ تیار کروا رہے ہیں جس میں ایک ایسا کو فارمولا بنایا جا رہا ہے جس میں اعتزاز حسن صاحب کے کہنے کے مطابق افتخار افتخار چودی صاحب جن سے ہیں ڈیپوز چیف جسٹس جن سے ہیں ان کو بحال نہیں کیا جائے گا اور باقی ججز کو بحال کرنے پہ سوچا جا رہا ہے what is this draft all about یہ اگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہے اس پہ ہم views لیں گے اس پہ ہم calls لیں گے اور کوشش کریں گے جتنی maximum ہم اس پہ input لے سکے ہم لینے کی کوشش کریں گے یہ ابھی اس پہ in detail ہم جائیں گے اس چیز میں اور اس پہ گفتون کریں گے جب بھی ہمیں call ملتی ہے we'll try to bring anyone from the government جو کہ ہمیں اس چیز کی تصدیق یا تردید کر سکیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو اجلاس ہوا رائے وینڈ میں جس میں مسلم نیج نون کا اجلاس تھا یہ اور it was a meeting جہاں پہ شہباز شریف صاحب موجود تھے اور I'm sorry I'll have to cut you over here کیونکہ ملک قیوم صاحب جو ہے ٹانی جنرل پاکستان کے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے پہلے ان سے گفتون کرلوں پھر میں اجلاس کی طرف آتا ہوں جو رائے وینڈ میں ہوا السلام علیکم ملک قیوم صاحب کیسے ہیں آپ ملک قیوم صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں جی اللہ کی مہر بڑی اچھا میں آپ سے ایک چیز کی تصدیق کرنا چاہوں گا کوئی اتضاز احسن صاحب نے کل کوئی بیان دیا ہے اور آج بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا کوئی فارمولا بنا رہے ہیں کوئی ڈرافٹ کر رہے ہیں بل کے جس میں آپ جو ڈیپول چیف جسٹس استخار چودری ہیں اور ججل کی بھالی کے بارے میں کوئی ڈرافٹ ہو رہا ہے بل وہ کیا بل ہے جی نہیں جا بل کوئی آئی نہیں ایسی بات میں نے تو کوئی نہیں بنایا میں تو پاکستان میں ہی نہیں ہوں میں تو پاکستان سے باہر ہوں میں نے کہا بل بنا نہیں اچھا آپ بنا کریں نہیں گئی نہیں ہاں میں نے بنایا نہ جاں انہوں نے مجھے اچھا آپ چاند نہیں آپ آپ کیا آکسفورٹ سٹریٹ میں ہے تو نہیں پھر رہے کہ نہیں آکسفورٹ سٹریٹ بھائی ہو دیکھیں مجھے پتا چل گیا ہے میں یہاں پہ کراچی میں بیٹھا مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ آکسفورٹ سٹریٹ میں پھر رہے آپ کو تو بہت چیزوں کا پتا ہوتا ہے سر جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا نہیں نہیں آپ ملک صاحب اچھا پھر کوئی اندر کی بات تو آپ کا پروگرم دیکھتا ہوں بہت اچھا پروگرم میں نے بڑی مربانی ہے آپ کی بہت شکریہ آپ کا لیکن اب بتائیں ججز کی بھالی کیسے ہوگی آپ بھی اسی جگہ پہ آکسفورٹ سٹریٹ میں تو نہیں پھر رہے جہاں پہ میاں نواشری صاحب جا کے کافی پیا کرتے ہیں نہیں صاحب نہیں میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں اچھا چائم سوری ہے میں نے انٹرپٹ کیا نہیں نہیں ججز کی بھالی پہ صاحب میں نے بڑا کہا ججز ضرور بحال ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ بھی انہیں بحال کر سکتی ہے مگر میری اپنی خیال میں ٹو سرٹ مجورٹیز انہوں آوزیز میں ہونی چاہیے اس کے بعد ہی یہ بات ہو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اور کوئی ڈرافٹ کوئی بل نہیں نہیں مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے کوئی اچھ میں ہے مجھے اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا شاید میرے سے بہتر سوچنے والے کوئی نکال لیں میری جو میں اپنی نا کے شکل کے مطابق مجھے تو یہی بات مجھا اچھے یہ پچھلے دنوں آپ پہ کیا یہ الزام لگ گیا تھا جی کہ آپ نے اسطیفہ دے دیا ہے اور پھر آپ رحمان ملک صاحب سے ملنے چلے گے اور یہ کیا تھا یہ کوئی پروپگینڈا تھا آپ کے خلاف کیا تھا ملک صاحب بزی تھے آکسفورٹ سٹریٹ میں اور انہوں نے کال لی اور وہ اس وقت وہاں پہ مجھوڑ تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی ڈرافٹ ایسا نہیں تیار کیا ان کی نالج میں نہیں ہے ایسی کوئی بات اور کوئی ان کو نہیں پتا اس قسم کی کوئی بات جو اعتزاز حیثن صاحب نے کی ہے اعتزاز حیثن صاحب کو پتا ہوگا یا کسی اور کو پتا ہوگا ان کے علم میں نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی کہ دونوں ہاؤسز میں ہونی ضروری ہے اپر ہاؤس میں بھی اور لور ہاؤس میں بھی اور اس کے علاوہ کوئی ریسٹور ہو سکیں ججز اس کے ساتھ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کال ملنے سے پہلے کہ یہاں پہ جو اجلاس ہوا آج مسلم لیگ نون کا اس اجلاس کے تین ایجنڈ کے نکات تھے ایک تو یہ تھا جی کہ پی 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 اور ایم کی ایم کی ٹاکس ان دے آر کنسرن نون لیگ میں کنسرن کے پی 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 والے ایم کی ایم سے کیوں بات چیت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے ایجنڈے پہ جو چیز تھی وہ تھی فارمیشن آف پنجاب گومن اور تیسری بات تھی ریسٹوریشن آف ججز ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسٹوریشن آف ججز کیا جنسا پرارٹی لسٹ ہے اس میں پی پی پلس پارٹی نے اس کو تیرمے نمبر پہ رکھا ہوا ہے جبکہ یہ نواز لیگ کا ایجنسا نمبر ون ایجنڈا ہے اب اس چیز میں اس اجلاس میں ایک اور چیز جو بہت اہم تھی جو ڈسکس کی گئی وہاں پہ وہ یہ تھی کہ چوہدری ایمن مختار جنسے ہیں جو کہ چیف سوری جو کہ منسٹر ہیں ڈیفنس کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس کو ڈسکس کیا گیا آج کی ایجنڈے میں جو کہ مسلم نمبر کا اجلاس ہوا اس میں ڈسکس کیا گیا جو کہ چوہدری ایمن مختار نے کہا تھا کہ آرمی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ہر جگہ پہ کرنی چاہیے کیونکہ آرمی ایز اینسٹیٹیوشن جنسا ہمارے ملک کا انسٹیٹیوشن ہے اور اس سے آپ کو ڈس رسپیکٹ شو نہیں کرنی چاہیے یہ بھی اجلاس میں کہا گیا پھر ہمارے ذرائع نے وہاں پہ بتایا جی کہ جنسا ہے دسکشنز جو ہوئی اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم آئی وہ یہ تھی کہ سندھ میں تو سندھ کی حد تک تو ایم کی ایم کو شامل کیا جا سکتا ہے گورمنٹ میں بٹ سنٹر میں ایم کی ایم کو شامل نہ کیا جائے اس میں بڑی سٹرونگ ریزرویشنز ہیں مسلم نیگ نون کی جو کہ آج دسکشن وہاں پہ کی گئی وہ اس میں یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو ڈسکس نہ کیا جائے سوری پی ایم ایم نے کہا کہ ایم کی ایم کو وہاں پہ شمولیت نہ دی جائے ان کو فیڈرل گورمنٹ میں شامل نہ کیا جائے ان کو کسی منسٹری میں حصہ نہ دیا جائے اور انہوں نے کہا جی کہ نومبر دو والی جنسی عدلیہ ہے اس کو بحال کیا جائے یہ بھی ایک تیسرا ان کا ایجنڈا تھا موسیقی